بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابو ذر جس طرح میں نے ارز کیا بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت کی بات بتائی کہ تمہارے ماننے والوں میں سے آپ کی امت میں سے جو لوگ بھی توحید پر قائم رہیں گے یعنی خدا کے سچے ماننے والے ہوں گے سچے معاہد ہوں گے شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کبھی بھی اور اسی پر اپنی زندگی بسر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بشارت کی بات تھی کیونکہ آدمی جب دنیا کی زندگی میں خیال کرتا ہے کہ میرے پاس ایمان بھی ہے میں توحید پر بھی ہوں لیکن اس کے باوجود دنیا کے معاملات میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے کوتائی ہو جاتی ہے کہیں جذبات غلبہ پا لیتے ہیں کہیں پاؤں فسل جاتے ہیں تو ایک خوف آدمی کو لاحق ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جب دیر امین کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشارت دی اور یہ بالکل قرآن مجید کے اسی مضمون کا بیان ہے قرآن مجید میں وہ بات ایک اجمال کے انداز میں کہی گئی ہے اور ایک اصول کے طور پر کہی گئی ہے یہاں ظاہر ہے کہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے تو انہوں نے آکر یہ بشارت دی اور یہ بتایا کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خدا کو سچا ماننے والا ہے تو ظاہر ہے کہ نہ وہ خدا کے مقابلے میں تکبر کر سکتا ہے نہ خدا کے مقابلے میں سرکش ہو سکتا ہے نہ یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن پکڑے گا نہ وہ توہمات میں اتطلاح ہو سکتا ہے نہ دوسروں کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے پھر وہ غلطی کرے گا وہ اپنے پروردگار کی طرف لازمًا لوٹ آئے گا تو یہ جو بنیادی چیز ہے اس کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ اس پر اصل میں فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے تو ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اس نے بدکاری کی ہو اس نے چوری کی ہو مثال کے طور پر یہ بات بیان کی ہے قرآن مجید نے کہ اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس چھوٹے گناہوں میں اس کا قدم کہیں پڑ جاتا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی جو اس نے جددہ جہد کی ہے اپنے آپ کو روکا ہے اور اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے روکا ہے تو اس کا صلح اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود ہی جاند دیتے معاف کر دیتے دوسری بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر آدمی سے ہو جاتا ہے اور وہ سچا معاہد ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ کا باعث کیا چیز ہوگی جذبات ہوں گے خواہشات کا غلبہ ہو جائے گا آدمی کسی موقع پر پسل جائے گا لیکن اگر وہ خدا کو ماننے والا ہے تو کیسے اس پر قائم رہ سکتا ہے تو فرمایا کہ اگر اس گناہ سے نکلتے ہی وہ میرے طرف آ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اس کی ماں توبہ قبول کر لیتا ہے تو اصل میں یہی وہ بنیادیں ہیں جن باتوں کو سامنے رکھ کر جبریل نے یہ بشارت دی ہے اور پھر اسی بشارت کو حضور نے جب بیان کیا تو ان کو بڑا تاجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ہے اس کو بھی سمجھو دوسری روایت میں یہ ہے کہ کچھ انہوں نے اسرار سے کہا کہ یا رسول اللہ اچھا آدمی بدکاری کر لے تب بھی آدمی نے چوری کیو تب بھی یعنی اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہ آپ معاف کر دیں گے تو آپ نے فرمایا اللہ رغمِ انفِ ابی ذر ہاں خواہ ابو ذر کی ناک کتنی ہی آلودہ کیوں نہ ہو جائے یہ عربی زبان کا محورہ ہے مطلب یہ ہے کہ خواہ تمہیں کتنا ہی ناکوار گزرے اور تم کیسے ہی کیوں نہ محسوس کرو صحیح بات یہی ہے اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لیکن اس کے نیچے جو چیزیں ہیں وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہوں وہ قائدِ ذابطے کے مطابق ماف بھی ہو سکتی ہیں اللہ ان سے درگزر بھی کر سکتے ہیں حال بتا یہ ضروری ہے کہ ہر جرم ہر گناہ کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی کیا قدر ہے اور کیا اس کی قیمت ہے مثال کے طور پر قتل ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو قتل کر دیا گیا ہے تو یہ تمام چیزوں کے لیے حبتِ عمال کا باعث بن جائے گا تو ایسی چیزوں کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے اس کا مال لوٹا ہے تو اس کا ایک حق قائم ہو گیا ہے جس کو ہر حال میں واپس ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کا مال لوٹ کر اور حق کھا کر قیامت میں چلا جائے گا اور جا کر کہاے گا کہ میں تو ایک بڑا سچا معاہد تھا تو پروردگار مال تو ویسے میں اپنی اولاد کے پاس چھوڑایا ہوں لیکن اب آپ مجھے معاف کر دیں تو اس کا حساب دینا پڑے گا آدمی کو اسی طرح اہد معاہدیں ہیں جو آدمی نے کیے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہا لہدہ کانہ مسولہ اس کے بارے میں آدمی سے پوچھا جائے مواقضہ ہوگا تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آخری درجہ میں محتاط رہنا چاہیے اس سے یہ غلط فہمینی ہونی چاہیے کہ آدمی نے یہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے بنیاد کو مضبوط کر لیا محکم کر لیا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے بشارت ہے توبہ استغفار کرتا ہے گناہوں کی تلافی کرتا ہے لوگوں کے حقوق اگر اس نے مارے ہیں تو دے دیتا ہے تو یہ اگرچہ جرم تھے لیکن اس کی توبہ قبول ہو جائے گی معافی قبول ہو جائے گی محکم کرتا ہے